اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ملٹیپلکیشن ٹیبل کو کیسے پرنٹ کریں گے فرسٹ آف آل ہم ایک سکرپ فائل کریٹ کریں گے میں نے فائل بھی کلک کر کے اور ایڈ بھی کلک کر رہا ہوں اور نیو سکرپٹ جہاں پر میں نے فائل کا نیم ٹائپ کر دیا ٹیبل سکس اور کریٹ یہ میرے پاس ایک نیو سکرپ فائل کریٹ ہو جائے گی سب سے پہلے ہم ایک ویریبل لے رہے ہیں نمبر کے نام سے نیو ایم بی ای آر اور ایکول سائن اور ہم چاہتے ہیں کہ یوزر کوئی ویلیو انٹر کرے اور اس کی بیس پر ٹیبل ہو تو یوزر سے ویلیو انپوٹ کرانے کے لیے ہم لیں گے انپوٹ فنکشن یہ اس کا بیلٹ ان فنکشن ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے میسیج جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یوزر کو ڈسپلی ہو انٹر دی نمبر اور یہ اسے کلوز کر لیا اور انٹ پہ ہم اس پہ دیں گے سیمی کولن ایڈ کریں گے یہ سیمی کولن ٹھیک ہے نیکس لائن اب یہاں پہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں وائل لوپ لیں گے اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف جو ٹیبل ہے پوزیٹیو نمبر بھی ٹیبل پرنٹ کرائے میں لکھا وائل وائل کے بعد ہم یوز کرتے ہیں کنڈیشن ڈیبلی ایچ آئی ایلیو لیں گے وائل لوپ وائل نمبر اور یہ ہونا چاہیے گریٹر دین زیرو سے یعنی اگر جو جو جوزہ نے ویلیو انٹر کی ہے وہ زیرو سے گریٹر ہے تو دین وہ کیا کرے ٹیبل کو پرنٹ کرے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر کنڈیشن کی یوز کیا اور یہ وائل لوپ باہر باہر رن ہوتا رہے گا جب تک نمبر گریٹر دین زیرو ہوگا اچھا یہاں پر میں میسیج پرنٹ کر رہا ہوں میں لیا ایف ایف پرینٹ ایف یہ پیلٹ ان فنکشن ہے یہ آؤٹپوٹ کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہاں میں میسی لکھ رہا ہوں ملٹیپلیکیشن اب جو بھی آؤٹپوٹ لکھنا چاہیے ہم لکھ سکتے ہیں میں لکھتے ہیں ملٹیپلیکیشن ٹیبل اور یہاں پر ہے فور اور ہم کرنا چاہیں گے اس کے لئے پرسینٹ دی میں جاؤز کروں گا اس میں یہ نمبر فارمیٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہاں پر پرسینٹ دی تو میں لکھ رہا ہوں پرسینٹ دی سوری یہ مسٹیک ہو رہے اور سنگل کوٹ پھر کوما اور یہاں پر میں نے لے لیا نمبر ٹھیک ہے اور اسے میں نے سیمی کولن ایڈ کر دوں ایڈ پہ یہ میرے پاس اس کے لئے میں نے انٹر کر دیا یہ آپ کے پاس پرنٹ کرے گا کہ ملٹیپلیشن ٹیبل فور اور پرسینٹ دی کو یہ ریپلیس کر دے گا نمبر کی ویلیو سے اچھا ٹیبل کو پرنٹ کرانے کے لئے ہم لیکھ لیں گے فور لوب فور آئی ایس ایکول ٹو وان کالن ٹین کیونکہ ہم نے اگر ٹیبل کو پرنٹ کرانا ہو تو ہمیں ایک نمبر چاہیے ہوگا جو وان سے پہلے ملٹیپلائی کرے پھر ٹو سے پھر تھری سے یعنی ہمیں لوب رن کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم فور لوب لے رہے ہیں تاکہ ملٹیپلیشن ٹیبل پرنٹ ہو یوزر جو بھی نمبر اینٹر کرے اس کا ملٹیپلیشن ٹیبل پرنٹ ہو جائے تو یہاں پر میں اس ٹیبل کو پرنٹ کرارا ہوں پرنٹ ایف سوری ایف پرنٹ ایف اس کے بعد یہ میں سنگل کوڈ لکھ لیا اب ہم جانا فورمیٹ سٹنگ اب جس فورمیٹ اس پر پرنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں وہ ہم یوز کریں گے یہاں پر میں نے لکھ لیا پرسینٹ دی پھر ملٹیپلائی پھر پرسینٹ دی یہ فورمیٹ میں سپیسیفائی کر رہوں پرسینٹ دی is equal to اور پرسینٹ دی اور یہاں پر جب پرسینٹ دی ہے یہاں پر ویریبل کی ویلیو ریپلیس دوں گی تو میں یہ ویریبل اب دے رہا ہوں پہلے کومہ اور یہاں پر میں نے دے دیا نمبر آجائے پہلے پھر کومہ آئی کی ویلیو پھر آئی کی اس کے بعد پھر کومہ اور اس کے بعد ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہم نے کہیں یہ نمبر ملٹیپلائی آئی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے یوز کر دیا سیمی کولر سٹیٹمنٹ کو انٹ کریں اچھا یہاں پر ہم لائن بریک کے لیے سلیش ان بھی یوز کریں گے تاکہ لائن بریک ایڈ ہو جائے ادروائیس سارا وہ سنگل لائن میں پرنٹ ہوتا جائے گا اور اوپر والی لائن میں میں لائن بریک ایڈ کر رہا ہوں سلیش ان کے ثونہ پرنٹ سٹیٹمنٹ میں لائن بریک ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے لائن بریک پر ایڈ کر دی اور اب تو یہ ہمیں ٹیبل پرنٹ کر دے گا جو جو نمبر اینٹر کیوں ہے اچھا اس کے بعد ہم اگر یوزر نے کوئی نمبر اینٹر کر دیا اس کا ٹیبل پرنٹ ہو گیا تو ہم ایک اور نیکس ویلیو انپوٹ کے طور پر لینے کے لیے کو انپوٹ ویلیو انپوٹ سٹیٹمنٹ use کریں گے میں لائن کھا نمبر is equal to input enter another value یہ ٹیبل پرنٹ ہو جائے گا for loop کے تھو پھر ہم یوزر سے ایک اور ویلیو لیں گے تک کہ ہمارا لوپ یہ کنٹ ڈیفرنٹ ٹیبل نمبر کے لیے ملٹیپلیشن ٹیبل پرنٹ کر سکے اور کیونکہ ہم نے وائلوپ لیا ہوا ہے وائلوپ کی کنٹیشن اس وقت تک فال دنے ہوگی جب تک نمبر zero یا less than zero نہیں ہوگا تو یہ پروگرام بار بار رن ہوگا اور جوزر سے ویلیو لے گا اور اس کی ٹیبل پرنٹ کرے گا یہ دیکھ لیں گے یہ میں نے سب سے پہلے انپوٹ لیا ہے ایک نمبر پھر وائلوپ کے طرح کنٹیشن چیک کی ہے کہ اگر نمبر greater than zero ہے تو then یہ بلوک آف کوٹ رنو سب سے پہلے میں نے ایک میسیج پرنٹ کر آیا ہے کہ f print f ملٹیپلیشن ٹیبل 4 اور یہاں پر نمبر کی ویلیو آجی جو یوزر نے انپوٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے فور لوپ لیا ہے ٹیبل کو پرنٹ کرانے کے لیے تو یہ 4 1 کالن 10 اچھا اس میں تیسری اوپشن آپ کے پاس ہوتی ہے انکریمنٹ کی بھی ہوتی ہے لیکن بائی ڈیفالٹ اس کا انکریمنٹ 1 کا ہوتا ہے تو پہلے آئی کی ویلی 1 ہوگی پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 یہ 10 ٹائم یہ f print والی statement آپ کے بس execute ہوگی تو یہ اس format میں ٹیبل کو پرنٹ کر دی میں نے پہلے نمبر کو پرنٹ کر رہا ہے پھر آئی کی ویلیو کو یعنی 1 2 3 اور پھر نمبر کو ملٹیپلائی کر دیا آئی سے اور پھر یہ میں نے دوسری دفعہ نمبر لیا یوزر سے نمبر انپوٹ کرانے کے بعد یعنی ٹیبل اگر پرنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ دوبارہ یوزر سے نمبر مانگے گا یوزر جب تک پوزیٹیو ویلیو اینٹر کرتا رہے گا یہ پروگرام ران ہوتا رہے گا اور کبھی بھی terminate نہیں ہوگا یہ میں اسے run کر رہا ہوں یہ دیکھیں چیک کر دیکھیں یہ میں ویلیو اینٹر کر رہا ہوں 6 یہ 6 کا ٹیبل پرنٹ ہوگی ہے ہمارے پاس میں ایک اینادر ویلیو ٹائپ کر رہا ہوں یہ 10 کا ٹیبل پرنٹ ہوگی start اب میں ایک اور ویلیو ٹائپ کر رہا ہوں 100 100 کا ٹیبل پرنٹ ہو جائے اور جیسے میں 0 یا less than 0 ٹائپ کروں گا تو یہ terminate ہو جائے گا میں نے 0 ٹائپ کیا یہ پروگرام terminate ہوگی دوبارہ سی میں run کرنے کے لئے پروگرام کا نام آپ دے سکتے ہیں and table i think so 6 تھا تو یہ میں ویلیو انٹر کروں 9 یہ 9 کا ٹیبل آگے یہ 8 8 کا ٹیبل آگے اور جیسے میں کوئی negative value بھی دوں گا تو یہ پروگرام terminate ہو جائے گا thank you آپ کا بہت شکریہ اور hopfully یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی یوسفل ہوگی موسیقی